اور ابھی ہم رکھ کریں گے مردان کا جہاں سے تازہ خبر یہ ہے کہ مردان میں زلہ کا چہری میں یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے ہیں ابھی ان دھماکوں کی نویت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ زلہ کا چہری مردان میں ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوا ہے دو دھماکے ابھی تک ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں ابھی تک ان دھماکوں کی نویت سے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا مردان پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع کی جانب روانہ ہو گئی ہیں اور جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے زلہ کا چہری ہے جہاں پر یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا پھر دہشتگردوں نے کوئی کارروائی کی ہے مردان پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع کی جانب روانہ ہو گئی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پشاور میں یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ابھی مردان سے خبر آ رہی ہے کہ یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے ہیں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ دہشتگردوں نے کوئی مضموم کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر کوئی حادثہ پیش آیا ہے اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندے بشیر عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر ابتدائی طور پر کیا پتا چلا ہے کس نویت کے دھماکے ہیں یہ یہ اب سے توڑی دیر پہلے زلہ کچیرے میں دو یکے بعد دیگرے دھماکے ہوئے جس میں اکلا سمیت پولیس اہل کار بھی متعدد زخمی ہوئے اور ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے چونکہ یہ اب سے توڑی دیر پہلے ہوا ہے تو اس لئے ابھی ابتدائی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے بشیر اس بات کی تصدیق ہوگی یہ بم دھماکے تھے بشیر آپ سے جانا چاہیں گے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ یہ بم دھماکے تھے بلکل یہ ابھی چونکہ پولیس جو عالی حکام ہے وہ جائیوکوہ پر موجود ہے اور وہ اس چیز کا معینہ کر رہے ہیں کہ یہ آئے خودکش دھماکے تھے یا ٹائم بھمتے لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ کے بعد دیگر ہیں دو دھماکے ہوئے ہیں یہاں پر جو بلکل یہ ذلہ کچیری جس مقام پر واقع ہے اس کے بلکل این سامنے تانہ سیٹی پولیس ٹیشن ہے اور یہ ایک ایسا موقع پر ہوا جب یہ ایک اعالی ستی اجلاس پولیس ٹیشن میں جاری تھا جس میں ایس بی انویسٹیگیشن سمیت صوبائی اسمبلی کے رکن بھی شریک تھے اور جو ڈسپیوٹ مخالی تھی کمیٹی کے جو اجلاس تھا وہ جاری طورس میں عالی حکام صحابی اور معزیزین علاقہ شریک تھے اور ان کو بریپک دی جا رہی تھی کہ اس دوران دو دھماکوں کی آواز سنی گئی جس کے بعد امرجنسی ناپس کر دی گئی اور پولیس نے جوابی پائرنگ بھی کی